موسیقی موسیقی انشاءاللہ ملزمان کیفر کردار تک پہنچیں گے موسیقی مفتی صاحب قدم بڑھا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں مفتی صاحب قدم بڑھا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں نعرے تکلیم اللہ حضور حصیر ختم نبوت مفتی قفایت اللہ صحیح میں بتاتا ہوں وہ کون ہیں وہ آئین کے دشمن ہیں وہ کون ہیں جن کے تک سے تنہا لیتے ہیں اسی کو مارتے ہیں وہ کون ہیں وہ قومی مجرم ہیں وہ کون ہیں وہ خط بن نبوت کے مخالف ہیں وہ کون ہیں وہ مانسرہ کے دشمن ہیں مانسرہ کے امن کو تہہو پانا کبلا چاہتے ہیں اور یہ ماری پولیس کو معلوم ہے میں بھی ایک دن میں اپنا سٹیٹ میں جاری کرتا ہوں اور بغیر لگی لپتے بتاؤں گا کون ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ فوجی ہے فوج ساری کی ساری فوج گندی نہیں ہے اس میں سے ایسے لوگ ضرور ہیں جو بہت ہی اچھے ملک کا جفا کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ایسے دین پیزار لوگ موجود ہیں جو علماء پہ ہاتھ ڈالتے ہیں ان کا نام لینا آپ بتاؤ ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری ہے ہاتھ اٹھا کر ضروری ہے نہیں ہے پولیس والوں آپ کو مینگ آوگا اگر آپ ان کو بچاؤ گے میں نے اسے کہا ایک تو یہ دلیل ہے میری دوسری دلیل یہ ہے آپ کے پاس لوکیٹر ہے نا وہ لوکیٹ کرنے والا آلہ ہے تو دیکھو نا اس طرح یہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے کون کون سے موبائل روان موجود تھے حسان سے معلوم ہو جائے گا اور پولیس والوں اگر آپ نے مجھے انصاف نہیں دیا تو میں عدالت میں جاؤں گا اور میری عدالت سے امید ہے کہ وہ انصاف دے گی خدا نخاص و مسلط کے شکار ہو گئے کہ میں عوام کے بعد جاؤں گا کہ میرا افعیات درج کرو اور میں جا کر بیٹ مانگوں گا عوام سے کہ میرا افعیات درج کرو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میرا مجرم میرا ملزم قابل معافی نہیں ہے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر افعیات درج کرو کہ وہی کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ نماز کا وقت ہے مجھے مولنہ محسی وقع صاحب نے بتایا ہے کہ آپ نے اس بات تشار کرنا ہے کہ نماز آئے نہ ہو جائے اب میں تیسرے پوائن پر آتا ہوں میں نے کہاں میں کون ہوں بتا دیا وہ کون ہے وہ بھی بتا دیا وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کس بات پر مجھے مارنا چاہتے ہیں میں آپ کو جج بناتا ہوں میں آپ کو سالس بناتا ہوں میں آپ کو فیصل بناتا ہوں آپ کا ایک بچہ بھی وہاں سے کہہ دے مفجزہ بھی یہ بات غلط ہے یہ نہ کرو میں چھوڑ دوں گا میں اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا ایک آج میں نہیں کہہ دیا یہ غلط ہے میں چھوڑ دوں گا اب آئیے میں اپنا گناہ بتاتا ہوں کرتار پر بارڈر کھلا تو کرتار پر بارڈر جب کھلا تو کہا کہ سکھوں کے لئے بھول دیا عمران خان نے اعلان کیا کہ بیس ڈالن فیس وہ بھی ختم ویزا بھی ختم پاسپورٹ بھی ختم عام پرچی پر لوگ آ جائیں گے آگرے دن پاکستان فوج کے ترجمان نے کہا نہیں فیس بھی ہوگی اور وہ ویزا بھی ہوگا اور پاسپورٹ بھی ہوگا پھر یہ تو اور بات ہے یہ کرتار پر بارڈر کیا ہے یہ میں نہیں کہتا کہتا آگر شورش کسپیری کہتا ہے اور انیس سو پچھتن میں کتاب لکھی آجم اسرائیل آپ یوٹیوب پہ جاؤ اس کو سرچ کرو آپ کو آ جائے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں عرب اسرائیل کی طرح ایک آجم اسرائیل سٹیٹ بننے والی ہے جس میں سکھ اور کادیانی دھونوں ملیں گے ایک کا صدر ہوگا اور ایک کا وزیراعجم ہوگا سکھوں کا صدر ہوگا اور وزیراعجم کادیانی ہوگا ایک زلہ گرداسپور جو تقسیم کے پاکستان کو ملنا چاہیے تھا کادیانی انہیں کہا کہ نام مسلم ملک اور وہ وہاں ملا دیا اور اس کا نقصان ہوا کشمیل کا راستہ مل گیا انڈیا کو اب ایک سازش ہے کہ گرداسپور زلہ انڈیا سے لے کر چار پانچ زلے پاکستان کے لے کر وہاں پر روح آئے چنوٹ میں اور وہاں کادیان ہیں گرداسپور میں ان کے ملح کا علاقے کو ملا کر ایک نئی ریاست بنائی جا رہی ہے پاکستان کو توڑ کر سوئیے کتار پر بارڈر میرے پیٹری کا سبب بن گیا ہے ملک کو توڑا جائے گا میں خاموش نہیں رہ سکتا کادیانیوں کی سٹیٹ بنے گی میں خاموش نہیں رہ سکتا میں کادیانیت تقراب جب بورتا ہوں تو اپنی ایمان کی بات کرتا ہوں اور جب میں کادیانی سٹیٹ تقراب بورتا ہوں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں خط بن ابوت میرا ایمان ہے پاکستان میرا ایمان کا حصہ ہے انشاءاللہ کتنے چاہیے قربانیاں یہ قربانی تینے کے لئے تیار ہیں لیکن پاکستان توڑ کر کادیانی سٹیٹ بنانے کے لئے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ایک دوسرا گناہ بھی ہے اس میں تو فوجی میرے ساتھ ہونے چاہیے تھے اس میں تو فوجی میرے ساتھ ہونے چاہیے تھے میں فوجی سے کہتا ہوں میں زیادہ مہد وطن ہوں آپ تو ہر جگہوں کو تنخواہ لیتے ہونا تو کہت ہو پاکستان زندہ پر میں تنخواہ نہیں لے تمہیں یہ تو پاکستان زندہ پر تم وہ یکم بتاؤ جس میں تمہیں تنخواہ نہیں لی ہو اور تمہیں پاکستان زندہ پر نانا لگایا ہو مہد وطن یہ لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں وہ بہت ناگذور ہیں لیکن تو میرا سویپر بھی بہت ناگذور ہیں جب وہ نہیں آتا کمرے میں گنگ بن جاتا ہے آئین ماننا پڑے گا آئین ماننا پڑے گا بولیے آئین ماننا پڑے گا آپ ان سے آئین منوا ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ اس تحریک کو کسی کے باپ بھی نہیں دبا سکتا ہے میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں یہ کرتا آپ پروانی بار ٹھیک ہے نہ کروں نا غلط تو نہیں ہے نا ہاتھ برند کر کے مجھے تائیب دے دو جزا کو ملو اور ایک اور بات غور سے سنو یہاں وہ کناہ بھی کھڑے ہیں پڑا لکھا تبکہ بھی کھڑا ہے وہ مجھے سننا چاہتا ہے کس کا گناہ کیا ہے میں دوسری بار کرنا چاہتا ہوں لیکن جنرل صاحب ایک وزیراعظم آتا ہے عوامی ووٹ پر اور جب وہ خطبی نقوت پر کوئی ڈاکر ڈالتا ہے تو ہم وزیراعظم خلاف جلوس لکالتے ہیں اس سے پوچھ لیں آپ نے ایسا کیوں گیا تو تو کمزور آدمی ہے تو وہ ہماری بات مان لیتا ہے جا کر اپنے امریکیوں سے کہتا ہے کہ نہیں ہماری بھی کھوٹ تکڑے ہیں خطبی نقوت کا مسئلہ میں ان کی بات نہیں مانتا اور میں ان کے ساتھ میں سننڈر ہو گیا لیکن جب وزیراعظم وہ تھپوں پر آ جائے وہ تو فراغ آمی نہیں ہے نا نہیں ہے نہیں تو تھپے تو آپ میں لگائے تھپے تو آپ میں لگائے مجھ سے ایک اور ابھی بھی ناراض ہے اس کا نام ہے میجر جنر آصف غفور مجھ سے بہت ناراض ہے وہ کیوں ناراض ہو گیا ہے اس نے کہا تھا کہ یہ سیلیکشن میں اعدانی نہیں ہوئی تو مجھ سے ایک صاحب ہی نے پوچھا کہ وہ کہتا ہے اعدانی نہیں ہوئی میں نے کہا میں اس کو مشورہ جاتا ہوں کہ وردی میں جھوڑ نہیں بولو جھوڑ بولو لیکن پیرے وردی اتاو اتارو پھر جھوڑ بولو پھر وردی پہنو وردی میں جھوڑ پوڑنا دبل کنا ہے جھوڑ بول وہ ناراض ہو گیا اس نے کہا ہمیں تو یہ لوگ بلاتے ہیں میں نے کہا ہم نے بلائے تھا فورنسیسٹ پر فوجیوں کو ہم بلاتے ہیں میں نے کہا ہم نے بلائے تھا کہ یہ جگ میں وہ سٹیل کا جگ تھا یہ جگ میں ہمیں پانی پھڑاؤ آپ نے پورا جگ ہمارے سر پہ دے مارا اب اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے تو یہاں فون کیا ہوگا نا اس کو مارا ہو جنرل صاحب اس طرح نہیں چھپ سکتے آصف اور غفور کبھی تو آپ نے وردی اتارنی ہوگی آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کوئی بات غرطو بتاؤ ہاں میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں ابھی آزان کا وقت ہے جو اس لیے مانجیے کمینا کا جنرل صاحب جب عوامی وزیریات موتا ہے